بڑی خبر آئی غازہ میں جنگ لڑ رہی اسرائیل کی ستینہ سے جڑی اسرائیل کی ستینہ نے دکشنی غازہ میں حماس کو زبردست نقصان پہنچایا وہاں کے خان یونس میں حماس کے ہتھیاروں کا ایک بڑا ٹھکانہ تباہ ہو گیا اسرائیل کی ستینہ نے وہاں موجود حماس کے ایک لڑاکے کو بھی مار گرائیا یہ آپریشن اسرائیل کی ستینہ کی پچپنوی ٹکڑی نے کیا اور خان یونس میں حماس کے ہتھیاروں کے ایک بڑے ٹھکانے کو اڑا ڈالا اسرائیل کی ستینہ کو خبر ملی تھی کہ خان یونس کے ایک خاص حصے میں حماس کے کئی لڑاکے چھپے ہیں اسے پتہ لگا کہ اس جگہ پر حماس کے ہتھیاروں کا بھندار بھی ہے اور یہ خبر ملتے ہی اسرائیل کے سینکو نے خان یونس کے اس علاقے کو کھیر لیا اس آپریشن کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ویڈیو میں دیکھا کہ لڑائی صبح سے رات تک چلی اور رات کے اندھیرے میں ایسے دھماکے ہوئے مانو پٹھا کے فوٹ رہے لڑائی حماس کے ہتھیاروں کا ٹھکانہ برباد کرنے کے لیے تھی اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ٹارگٹ پر ایک کے بعد ایک کئی روکٹ داگے جو سیدھا جا کر نشانے سے ٹکرا گئے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ اس نے اس آپریشن میں حماس کے ایک لڑاکے کو بھی مار گرایا اور اسے مارنے کے بعد حماس کے ہتھیاروں کے ٹھکانے کو برباد کر دیا اس آپریشن میں مار گئے حماس لڑاکے نے بھی اپنی پوری طاقت سے لڑائی لڑی اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ حماس لڑاکے نے اور دونوں طرف سے خوب فارنگ بھی ہوئی تھی اسرائیل کی سینکو کو جیسے ہی خان یونس کی اس جگہ کے بارے میں پتا چلا وہ ٹانک سمیت وہاں پہنچے اور جب ٹانک آگے نہیں بڑھ پائے تو وہ گولیاں داگتے ہوئے آگے بڑھے دشمن کے حملے سے بے پروا ان سینکو نے خود بھی گولیاں چلائی ویڈیو میں دکھا کہ شروعات میں حماس کے ہتھیاروں کے ٹھکانے پر اسرائیل کی سینہ نے دور سے ہی حملہ کیا لیکن حماس لڑاکے کے بارے میں پتا چلتے ہی وہ تھوڑا نزدیک گئے اور ایک خندہر جیسی عمارت میں گھس گئے کچھ سینک باہر بھی رکے اور اندر گھسنے والے سینکو نے عمارت کا چپا چپا چھانڈ ڈالا اس دوران ان کے سر پر موت کا سایہ منڈراتا رہا کیونکہ رک رک کر گولیاں چلتی رہیں اسرائیل کے مطابق خان یونس میں ایسے کئی علاقے ہیں کیونکہ یہ حماس کا گڑھ مانا جاتا ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے خان یونس میں خطرناک جنگ جاری رکھی کیونکہ اسے یا یا سنوار اور اس جیسے حماس کے کئی خطرناک لڑاکوں کی تلاش ہے اور اس تلاش میں وہ خان یونس میں حماس کے کئی لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر چکی ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ حماس کے ہتھیاروں کا خزانہ اور اس کے کئی لڑاکیں لگ گئے انہیں پکڑنے کے لیے اسرائیل کی سینک جان ہتیلی پر لے کر آگے بڑھے اوبر کھابڑ راستوں پر وہ چیکتے ہوئے آگے بڑھے اس دوران فائرنگ بھی نہیں رکھی خان یونس میں یہ دھواں دھار آپریشن اسرائیل کی سینہ کی پچپن بھی بٹالین نے چلایا اور اس بٹالین کے سینک دوڑتے ہوئے اس علاقے میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا حالانکہ وہ مکان کے بہت نزدیک نہیں گئے کیونکہ ہماس کا وہ ٹھکانہ کے بل اینٹ اور سمنٹ سے بنی عمارت نہیں بلکہ بارود کا ڈھیر تھا اور ایک چنگاری اسے اڑا سکتی ہے اور ہوا بھی وہی اور وہاں نزدیک سے ہوئے حملے کے بعد ہماس کا بہت سارا گولا بارود برباد ہو گیا اسرائیل کی سینہ کی پچپن بھی ٹکڑی کے علاوہ یہاں لوم اور گولانی بریگیٹ بھی خان یونس میں ایسے ہی لڑ رہے ہیں گولانی بریگیٹ نے تو ہماس سے دوہزار چودہ کی ید کا بدلہ لینا بھی شروع کر دیا کیونکہ گولانی بریگیٹ کے غازہ میں قدم رکھتے ہی دوہزار چودہ میں بنائے گئے ہماس کے سمارک کا انت آ گیا کیونکہ گولانی بریگیٹ نے دوہزار چودہ میں بنے سمارک کو گرا دیا اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس نے غازہ میں ایسے کئی سمارک بنائے ہیں اور انہی سمارکوں میں ایک کو اسرائیل کی گولانی بریگیٹ نے مٹی میں ملا دیا اس کام کے لیے اسرائیل کی سینہ نے بلڈوزر کا استعمال کیا اور لوہی کی ایک موٹی چین کے ایک چھوڑ سے سمارک کو باندھا اور دوسرے چھوڑ کو بلڈوزر سے جوڑ دیا اور پھر اسے کھیچنا شروع کیا اور ہماس کے بنائے گئے اس سمارک کو جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر گرا دیا یہی نہیں بلڈوزر نے اس سمارک کو کچھ دور تک گھسیٹا یعنی اسرائیل کی گولانی بریگیڈ نے 2014 کا بدلہ لے لیا اور اپنا سارا غصہ اس سمارک پر اتار دیا اور سمارک کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی اسرائیل کی سینہ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں غازہ میں جہاں بھی ایسی مورتی دکھے گی وہ اسے گرا دیں گے کیونکہ ہماس نے اسے 2014 میں اسرائیل کی سینیکو کی موت کا مزاق اڑانے کے لیے بنایا تھا اور اسی لیے اسرائیل کی گولانی بریگیڈ نے ہماس کے بنائے ایسے ہی ایک سٹیچو کو ختم کر دیا اور اسے گرانے کے بعد اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا اور لکھا کہ گولانی بریگیڈ کی تیرویں بٹالین ہماس کے بنائے ایسے کسی بھی سٹیچو کو دیکھتے ہی گرا دے گی کیونکہ اسمارک 2014 میں غازہ میں ہوئی جنگ کی یاد دلاتے ہیں 2014 میں غازہ میں ہوئی جنگ کو اسرائیل نے آپریشن پروٹیکٹیو ایج نام دیا تھا اور اس جنگ میں اسرائیل کی گولانی بریگیڈ کے ساتھ سینیک مارے گئے تھے ہماس نے انہی سینیکوں کی موت کا پروپگانڈا کرنے کے لیے غازہ میں کئی سمارک بنائے کیونکہ وہ ان سمارکوں کو اسرائیل پر اپنی جیت کی نشانی کے طور پر دکھانا چاہتا تھا اور اسی لیے غازہ میں جنگ لڑ رہی اور غازہ کی سینہ نے ہماس کے بنائے سمارکوں کو نشانہ بنایا اور غازہ میں جنگ کے بیچ انہیں گرانا شروع کر دیا یہ سمارک دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں مانو کسی نے اپنے ہاتھ سے ایک مکہ بنایا ہو اس کے علاوہ ان سمارکوں کے ساتھ تین کتوں کے نشان بھی ہیں اور اسرائیل کی گولانی بریگیڈ نے اپنے آکشن میں نہ مکہ رہنے دیا اور نہ کوئی اور نشان یہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے لگے ہاتھ چتاونی بھی دے دی کہ وہ غازہ میں ایسا کوئی سمارک نہیں رہنے دے گی اسرائیل کی گولانی بریگیڈ اتری اور دکھشنی غازہ دونوں میں جنگ لڑ رہی ہے اور اسرائیل کی یہاں لوم یونٹ کی طرح یہ یونٹ بھی ہماس کے لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی گولانی بریگیڈ پیدل سینکو کی ٹکڑی اور زمین پر جنگ لڑنے میں ماہر ہے 1948 کے بعد اس یونٹ نے اسرائیل کے لیے کئی ید لڑے 1956 کی جنگ میں تو گولانی بریگیڈ جارڈن لیبنان اور مصر سے بھیڑ گئی تھی لیبنان اور اسرائیل کی پہلی جنگ میں بھی اس ٹکڑی کی بڑی بھومی قاتل اور غازہ کی جنگ میں بھی گولانی بریگیڈ نے ہماس کی ناک میں دم کر رکھا ہے یہی نہیں یہ یونٹ ہماس سے پرانے بدلے بھی لے رہی ہے ادھر مصر سے لگنے والے رفا بورڈر کے قریب کیے گئے اسرائیل کے ہوای حملے میں 28 لوگوں کی موت ہو گئی فلسطین کے مطابق جن لوگوں کی موت پوری ان میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں اور بچے شامل ہیں آروب ہے کہ اسرائیل کی فوج نے وہاں ایسی امارت پر بم گرائے جس میں لوگوں نے شرن لے لکھتی تھی اور اسی جگہ پر اسرائیل کے بارود نے اس قدر خہر برپایا کہ پورے علاقے کی صورت ہی بدل گئی حملے میں بڑی بڑی امارتیں زمی دوز ہو گئیں غازہ کے سواست منترالے کے دعووں کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے پوری رات رفا بورڈر کے قریب کے علاقے پر بموں کی بارش کی جس کے بعد وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا جہاں جہاں اسرائیل کی سینہ نے بم برسائے تھے اس جگہ بارودی تباہی کی تصویر نظر آئی صبح ہوتے ہی وہاں دور دور تک کے علاقے میں صرف ملبہ ہی نظر آیا وہاں لوگ ملبے کے دھیر کے نیچے دبے لوگوں کی تلاش کرتے دکھے اسرائیل کی حملوں کی وجہ سے کئی امارتیں ہنڈہر میں تبدیل ہو گئیں غازہ کے سواست منترالے کے مطابق اسرائیل کے ائر سٹرائک میں 28 لوگوں کی موت ہو گئیں جن میں مہلائیں اور بچے بھی شامل تھے اسرائیل کے بھیشن حملوں کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی امارتیں تو پوری طرح زمی دوز دکھائی پڑی اور بڑی سنکھیا میں لوگ ان کے ملبے کے نیچے دب گئے اسرائیل کے حملے میں گھائیل لوگوں کو اسپطال پہنچانے کے لیے وہاں افرا تفریمت گئی کئی لوگ تو پیدل ہی گھائیلوں کو لے کر اسپطال کی طرف دوڑ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کا کوویتی اسپطال لوگوں کی بھیڑ سے بھر گیا اسپطال میں جہاں نظر گئی وہاں گھائیل لوگ ہی نظر آئے گھائیلوں میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل تھے جنہیں لے کر ان کے ماتا پتا اسپطال پہنچ رہے تھے ان میں سے کچھ کی حالت ایسی تھی کہ انہیں بچانے میں جھٹے ڈاکٹروں کو بھی کچھ سوج نہیں رہا تھا اسپطال کی بھیڑ میں کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئے جو دھول سے پوری طرح سنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ہی صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں ملوے سے بچا کر کسی طرح نکالا گیا اور پھر اسپطال لائے گیا وہاں حالات اتنے خراب دکھے کہ اسپطال ہی نہیں اسپطال کے باہر آمبولنس میں بھی کھائیلوں کا علاج کیا جا رہا تھا علاج کے دوران کچھ لوگ درد سے کراہتے بھی نظر آئے مریضوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کے پریجن بھی رونے لگے کیونکہ اسپطال میں بھڑتی کئی مریضوں کی حالت اتنے خراب دکھائی دی کہ انہیں بچا پانا بہت مشکل تھا اور اسی وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ وہاں موتوں کا آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نے رفاہ بورڈر کے قریب ایک یا دو نہیں بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں کئی بم برسا دیئے رفاہ بورڈر کی سیما مصرے سے لگتی ہے اور جنگ کی شروعات سے ہی دکشنی غازہ کا یہ علاقہ اسرائیل کے نشانے پر رہا ہے اور وہ لگاتار رفاہ بورڈر کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بناتا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ حماس اس راستے سے دوسرے دیشوں سے اپنے لیے ہتھیار منگوا سکتا ہے کیونکہ اسی راستے سے دوسرے دیشوں سے آئے ٹرک غازہ پہنچتے ہیں اور اسرائیل کسی بھی قیمت پر ان ہتھیاروں کو حماس تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا رفاہ کروسنگ غازہ کو مصرے سے جوڑتی ہے اور یہ غازہ سے باہر نکلنے کا ایک ماتر راستہ بھی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ رفاہ کروسنگ کے راستے حماس کے لڑا کے غازہ سے بھاگنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اسی وجہ سے اس رفاہ بورڈر سے سٹے علاقوں میں اسرائیل کی سینہ لگاتار کاروائی کر رہی ہے